بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کوقب و قاربی کا تراوی کے بارے میں سوال قارق لیل الرحمن جویز صاحب کا سب کو حیران کر دینے والا جواب ضرور سنئے ایک صاحب مجھے کہنے لگے کہ جی آپ لوگ رمضان میں آٹھ رکھنے پڑھتے ہو اور ہم لوگ تو ہیں وہ بیس پڑھتے ہیں بلکہ ایک صاحب کیا پچھلے سے پچھلے سال کی بات ہے کوقب و قاربی نے یہ اعتراض کیا اور اس نے کہا جی دیکھو ڈاکٹر صاحب آبن لیاقت سے کہا کہ ڈاکٹر صاحب دیکھو اگر قیامت والے دن اللہ نے پوچھ لیا اور کہہ دیا کہ تراویاں تو بیس تھی تراویاں تو بیس تھی ہم کہیں گے یا اللہ ہم نے تو بیس پوری پڑھی اور انہوں نے پڑھی ہیں آٹھ اللہ کہے گا باقی بارہ نکالو یہ کہاں سے لائیں گے یہ کہاں سے لائیں گے میں نے کہا اہل حدیث نماز میں سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں اگر قیامت والے دن اللہ نے کہا فاتحہ تو پڑھنی تھی ہم کہیں گے یا اللہ ہم نے تو پڑھی تھی اور تمہیں کہے گا تم اس وقت فاتحہ کہاں سے لائیں گے کہاں سے لائیں گے ایک صاحب کہنے لگے کہ کاری صاحب بھلا یہ بتلاو اگر آپ کے سامنے دو بٹوے ہم رکھ دیں ایک کالا بٹوہ اور ایک ہرہ بٹوہ اور آپ کو یہ بھی بتلا دیں کہ جس بٹوے پہ بھی ہاتھ رکھو اس کے اندر جتنے پیسے ہیں وہ سارے تمہارے اور آپ کو یہ بھی بتلا دیں کہ یہ جو کالا بٹوہ ہے اس کے اندر آٹھ ہزار روپائے ہیں اور جو ہرہ بٹوہ ہے اس کے اندر بیس ہزار روپائے ہیں تو آپ ایمانداری سے بتاؤ کون سے والا بٹوہ اٹھاؤ گے آٹھ ہزار والا ہے بیس ہزار والا ہے نہیں میں نے کہا بیس ہزار والا میں نے کہا بیس ہزار والا اس نے کہا ہاں اب پیسوں کی بات آئی تو بیس پہ ہاتھ ڈالا اور نماز کی بات آئی تو وہ بیس پڑھتے ہوئے موت آتی میں نے کہا یہی سوال میں تم سے کرتا ہوں یہی سوال میں تم سے کرتا ہوں لیکن جو ایک بات تُو نے مجھے نہیں بتائی مجھ سے چھپائی میں تمہیں وہ بھی بتا دیتا ہوں پھر بتا تُو کون سے اٹھائے گا میں نے کہا یہی بٹوے میں تمہارے آگے رکھ دیتا ہوں بیس ہزار والا بھی جو ہرا ہے اور آٹھ ہزار والا بھی جو کالا ہے یہ دونوں تمہارے آگے رکھ دیتا ہوں اور بتا دیتا ہوں اس میں آٹھ ہزار ہے اس میں بیس ہزار ہے اور ایک بات اور اضافی بتاتا ہوں جو تم نے مجھے نہیں بتلائی جس کی بنیاد پر میں نے کہا کہ میں بیس والا اٹھاؤں گا وہ بات میں تمہیں بتلاتا ہوں پھر بتلا کے کون سا اٹھائے گا وہ کون سی بات ہے میں نے کہا وہ یہ بات ہے کہ میں یہ بھی بتلا دوں کہ بیس ہزار والے نوٹ نکلی ہیں آٹھ ہزار والے اصلی ہیں تو کون سا اٹھائے گا تو کہنے لگا پھر تو ہم آٹھ والا اٹھائیں گے تو میں نے کہا اصل جو اختلاف ہے ہمارا وہ قلت اور کسرت کا نہیں ہے وہ اصلی اور نکلی کا ہے کھرے اور کھوٹے کا ہے بیس والے کھوٹے ہیں آٹھ والے اصلی آٹھ روپے میں اور کچھ نہیں اگر پنجاب میں دو روپے کی روٹی ہو تو چار روٹی ہے تو مل لی جائے گی نا لیکن وہ نکلی نوٹوں کی گڑیاں آپ کے پاس بھری دی ہیں جیسے عید پہ آپ نے بچوں کے کبھی لچے کری دے ہوں ان میں پانچ ہزار کے نوٹ رکھے ہوئے ہوتے ہیں اور وہ لچہ دس روپے کا مل لہتا ہے نوٹ پانچ ہزار کا بھی ساتھ دے رہے ہیں اور لچہ دس روپے کا ہے اور لچہ بھی دے رہے ہیں اور پھر ہم دیکھتے ہیں باہر گلی کے باہر نکلتے ہیں دیکھتے ہیں کہ ساری سڑک پہ نوٹی نوٹ پڑے ہوئے ہیں اس لئے کہ اس کی ویلیو نہیں اس کی قیمت نہیں ہے وہ کسی کام کا نہیں ہے یہی بات ہم کہتے ہیں کہ آخرت میں جب تم جاؤ اور قیامت والے دن ساری ہر جگہ بیس رکھتے ہیں بکری پڑی ہوں گلیوں میں پڑی ہوں ان کی کوئی ویلیو نہ ہو یہیں اس کی ویلیو پیدا کیجئے اور ویلیو کیسے پیدا ہوگی وَهُوَ الْحَقُ مِنْ رَبِّهِمْ جو اللہ کی طرف سے حق ہے وہ کیا ہے بِمَار نُزِّلَ عَلَى مُحَمَّدٍ صلی اللہ علیہ وسلم جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ نے نازل کیا ہے وہ حق ہے اور باقی جو کچھ ہے وہ باطل ہے ناظرین اس ویڈیو کو لائک کمنٹ اور شیئر کیجئے اگر آپ اس طرح کی مزید ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو اس چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھول گئے گا ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں تب تک کے لئے اللہ حافظ ملتے ہیں موسیقی